اور کون امام محمد جن کے حسن کے چرچے ہیں عام تذکرہ ہوتا ہے کہ بسرے کے بادار کے اندر لوگ رہتے تھے یہودی بھی عیسائی بھی اور دوسرے بجوسی بھی مسلمان بھی اکٹھا کاروبار کرتے تھے تو مسلمان آپس میں دعوت دیتے رہتے مجوسیوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کے مسلمانوں جو کلمہ پڑھ لو تو ان کی بات پر کان نہیں درتے تھے ایک دن حضرت امام محمد اشیبانی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکردوں کے ساتھ سنوں پر نوری امامیں ہیں چیروں پر سیاہ داڑی ہے سنت کا نور ایاؤں رہا ہے اس انداز میں یہ سارے بازار کے اندر داخل ہوئے تو سارے بازار کے لوگ چاہے وہ مجوسی ہے یہودی ہے نصرانی ہے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور امام محمد کے چیرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا نبی پاک کی غلامی میں آنے لگے اور سب مسلمان ہو گئے جب حضرت امام محمد چلے گے تو مسلمانوں نے پوچھا عرصہ ہو گیا آپ کو دعوت دیتے ہوئے کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ نبی پاک کی غلامی میں آجو ہمارے محمد تاجدار مدینہ کو مان لو ان کی غلامی میں آجو کبھی آپ نے ہماری بات برکان نہیں دراج کیا ہوا ہے کہ بن کہے بن بولے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کہنے لگے ہم نے دیکھا ہے ان کے حسن کو دیکھا ہے ان کے نور کو دیکھا ہے ان کی چال ڈال کو دیکھا ہے خد و خال کو دیکھا ہے جود و نوال کو دیکھا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے ان کا بڑا محبت کیسا ہوگا ان کا بڑا محبت کیسا ہوگا